میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ریاست تلہانے کی تشکیل سے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں جدید اصلاحات اور ترقی کے راہ ہمار ہوئی اس لئے حکومت تلہانے نے محکومت داخلہ کو ہر سال بجٹ میں اضافہ کیا ہے آج تلہانے نے ناقابل یقین ترقی کی ہے اور جب آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو تلہانے ریاست سب سے آگے ہے اس کے علاوہ ابھی جاری ترقیاتی پروجیکٹوں اور اقدامات کے لئے ہماری ریاست مستقبل میں دگر ریاستوں کے مقابلے میں بڑی پیشرفت حاصل کر گی میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تلہانہ احتجاد کے دوران یہ پرپونڈا کیا گیا تھا علاقہ ریاست تلہانے کے خیام سے لائنڈ اور آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی ایک سیزم میں اضافہ ہوگا مگر ہمارے دور اندیش اور تجربہ کار لیڈر جناب کے اسیار صاحب کی خیادت میں تلہانہ حکومت نے ان تمام افعالوں کو بہت ہی مدد میں کم مدد میں غلط ثابت کر دیا ہماری حکومت مختلف اقدامات کر کے ریاست میں لائنڈ اورڈر کو موثر بنا رہی ہے تلہانہ کے دیاست اپنے ورسے اور گنڈا جمنہ تجرب کے لیے ملک بر میں مشہور ہے حکومت مختلف تہواروں جیسے بونالو بدکمہ رمضان کرسمس کو سرکاری طور پر منا رہی ہے اور گنیش اور سرجن سے میں تمام تخاریب پر امن پر امن طریقے سے منایا جا رہے ہیں حددیک شاہ تلہانہ پولیس نے اینٹی شوشل ایلیمنٹ پر روک لگائی ہے جرائم پر خابو پانے کے لیے پی ڈی ایکٹروں موثر طریقے سے لاغو کیا گیا ہے اور بار بار جرائم کرنے والے مجلوموں پر خاص طور سے چین اسنین کے خلاف پی ڈی ایکٹر تاہید کیسز درس کیے ہیں پی ڈی ایکٹر تاہید 2018 میں 394 کیسز درس کیے گئے ہیں 2019 میں 487 کیسز درس کیے گئے ہیں 2020 میں 401 کیسز درس کیے گئے ہیں اور سال 2021 میں 768 کیسز درس کیے گئے ہیں اور سال 2022 میں 476 کیسز بک کیے گئے ہیں اس ایکٹ کی عمل آواری سے ریپیٹڈ چینس نیجن اگر دگر مزلمین نے کافی خوف آیا جس کی وجہ سے جرائم میں کمی ہوئی کٹ موشن میں سری جائپرکہ شڑی صاحب اور سری پی ویرہ صاحب نے کہا تھا کہ چینس نیجن میں کنڈول کس طرح ہو رہا ہے حدرکشاہ دوہزار سطحہ میں سیون فیفٹی سیون کیسز درج کیا گئے تھے اور آج ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ٹو ایٹی ایٹ یہاں یہ بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج ٹیلنگانہ حکومت نے اس کے خاتمے کے لئے کافی کوشش کی ہے اسی وجہ سے چینس نیجن کیسز میں ہر سال کمی وقت کے ہوئی ہے اور سال دوہزار سترہ میں اس کے جملہ کیسز سیون فیفٹی سیون تھے جبکہ دوہزار ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کی تعداد گٹ کر سری پھٹو ایٹی ایٹ ہو گئی ہے مٹکہ اور گیملنگ والوں پر سخت خانونی کاروائی کی گئی ہے جس کی وجہ سے تیلنگانہ ریاست میں کافی اس میں کمی آ رہی ہے تیلنگانہ ریاست مل میں ایک تیز رفتار ترقی کرنے والی ریاست ہے جس کا سیرہ عزت امام وزیر اعلیٰ کے سر جاتا ہے تیلنگانہ پھولیس کی کارگردری پر مرکز حکومت اور دوسری ریاستوں کی طرف سے حوصلہ افضائی کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری ریاستوں نے تیلنگانہ کے کئی اسکیمات کو اپنا ہے خیام تیلنگانہ کے بعد ریاستوں نے بہتین ایڈمیسٹرکی سہولت کے لیے عزت امام وزیر اعلیٰ جناب کیسیہ صاحب نے دس ڈسٹک کو ترٹی تری ڈسٹک بنا ہے ان ڈسٹکوں میں نئے ایک سو بیس پولیس رشتن سیون ٹونٹی فور پولیس ٹیشن تھے اسے بڑھا کر ایٹھ فارٹی فور پولیس ٹیشن کیا گیا ہے ترٹی تری نئے سرکلز بڑھائے گئے ہیں ون تھارٹی ٹو سے بڑھا کر ون سکسی فائی کیا گیا ہے چوبیس نئے ڈی ایس پی آفیسز بڑھائے گئے ہیں سکسی ایٹی سکس سے بڑھا کر ون ناٹ ٹین سب ڈیوجنز خائم کیے گئے ہیں سات پولیس کمیشنٹس سابقہ میں دو سے دو سے بڑھا کر سی ایمٹراب نے نونک کیا ہے پندرہ اس پی آفیسز خائم کیے گئے ہیں اس اقدام کی وجہ سے ریاست میں بہتر پولیسی میں اضافہ ہوا ہے اور عوام کی سہولت مہیا ہوئی ہے پولیس ناخشگوار واقعات کو رکنے اور عوام کو سیفٹی اور سیکرٹی کے لیے ہر ممکن خدم اٹھا رہی ہے تلیمانہ پولیس نے ریاست بڑھ کرناٹک بھی سولہ سو میٹر ہے بیہار میں بھی سولہ سو میٹر ہے ہمارے پاس بھی سولہ سو میٹر ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نئی ریکیورمنٹ کے لیے ہمارے پاس بارہ لاکھ کے قریب اپلیکیشن آئے تھے اس کے بعد ایگزامنیشن میں ایس آئی کے لیے ٹو لاکھ فارٹی سیون تھوزن کینڈیٹس اپیر ہوئے تھے پی سی کے لیے ایکویلنٹ پوسٹ کے لیے سکس لاکھ سکسی ون تھوزن ون نائنٹی سکس کینڈیٹس آئے تھے اسی لیے چونکہ ٹوٹرل نائن لاکھ میں ٹوٹی فائی تھوزن نائن ٹوٹی سیون لگوں نے اپیر ہوا تھا اور ہمارے پاس جاب صرف سترہ آزاری جاب تھے اس سے جس لوگوں کو جاب مل رہا ہے تو وہ تو خوشی خوشی ابھی تو ایگزامنیشن میں چل رہے ہیں جن لوگوں کو ضریبی ماہیوسی ہوئے ماہ پہ اگر ذرا بھی انہیں موقع نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے کو لانگ جم ہو جادہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں شرک ہو سکے ٹیسٹ کے اندر پاس نہیں کر سکے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں لازٹ ٹائم ٹوزون ایٹین نائنٹین میں جو کالی فائی ہوئے تھے لوگ ففٹی ون پائنٹ نائن فائی پرسنٹ تھا اور اس مرتبہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں تری میں جو کالی فائی ہوئے وہ ففٹی تری پائنٹ سیون زیرو ہے تو پچھلے مرتبہ کے بنیزبت زیادہ پرسنٹ زیادہ پرسنٹ میں لوگ کالی فائی ہوئے تو اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں رہا چونکہ اپیئر بہت زیادہ لوگ ہوئے وہ جاب نہ ملنے کے وجہ سے کافی مجھے معلوم ہے ہر ہمارے لیڈرز کے پاس جا جا کر نمائندگی کرے کہ صاحب ہمیں موقع نہیں ملا ایسی بات نہیں ہے دوسرے اسٹیٹوں کے برابر ہیں کوئی اس میں زیادہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اچھی اور کالی فائیڈ لوگ آئیں گے تو اخینا ہماری پولیس پورتی سے کام کر سکے گی اچھی طریقے سے کام کر سکے گی ہمارا فائیڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی بہت مارڈرنیز کیا جا رہا ہے حکومت تلہانہ فائیڈ سرویڈ ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ ہیڈرباد میں کافی ہائی ریز بیلڈنگ آ رہے ہیں بہت تیزی سے ہمارا پاپلیشن بڑھتا جا رہا ہے حکومت اس سے سابقہ میں ہر کانسنسی میں ایک پولیس سیشن نہیں تھا حکومت نے تقریباً تمام اسمبلی کانسنسی میں پولیس سیشن منظور کیے ہیں فائیڈ سیشن منظور کیے ہیں آج تلہانہ میں جمعہ فائیڈ سیشنوں کی تعداد ون تھرٹی سیون ہے اور نائن فائیڈ فائیڈ آؤٹ پوسٹ بھی قائم کیے گئے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے ٹوٹل صرف نائنٹی تری فائیڈ سیشن تھے ملکمہ میں پہلی مرتبہ فائیڈ موٹر سائیکلز اور دوسرے کئی انسٹرمنٹ خریدے گئے ہیں جس کی وجہ سے جتنا جل سے جل ہو سکے ہم کانٹرول کر سکے ایکسینڈ زون میں ٹوٹی ٹوٹی میں نائن تاؤزن نائن نائنٹین فائیڈ ایکسینڈ کے ہوئے ہیں ٹوٹی ٹوٹی ون میں ایٹ تاؤزن سکس تھرٹین ٹوٹی ٹوٹی ٹو میں سیون تاؤزن ایٹ ترٹی تری ہم نائن پائنٹ زیرو فائی پرسنٹ کمی آئی سائینک ویلفر ریاست میں ایک سرویس مین اور ان کے خاندانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تیلنگانہ بننے سے پہلے صرف تین شہروں میں ہیدرباد، کریم نگر اور ورنگل میں سائینک بہون موجود تھے تیلنگانہ بننے کے بعد نظام آباد، محبوب نگر، نلگنڈا اور کمبہ میں چار نئے سائینک بہون بنائے گئے ہیں آن فورسز کے گیرنٹی آوارڈز وننر کے کیاش انسٹیو میں تیلنگانہ حکومت نے کافی اضافہ کیا ہے ملک بھر میں کہیں بھی اتنا اضافہ نہیں کیا گیا ایک سرویس مین کو ٹو پرسنٹ ڈبل بیڈرون دیے جا رہے ہیں ورل وار سیکنڈ ورل وار کے فوجیوں اور بیوان کو مہانا تین ہزار روپے وظیفہ دیا جاتا تھا مگر تیلنگانہ حکومت میں اس میں اضافہ کر کے چھے ایزار روپے ہر مہا دیا جا رہا ہے تیلنگانہ حکومت میں تری تیٹی سیون ایک سرویس مین کو مختلف مقامات پر کنٹرائٹ بیسز پر ملازمتیں فرام کیے تیٹی فور تہوزن ایک سرویس مین ویڈوز کے ڈیٹیل کمپیٹرائز کیا گیا ہے تاکہ انہیں جہاں بھی ملازمتیں مل سکتے ماں انہیں دل آجائے شہر اید آباد گلوبل سٹی کے راہ پر رہے اس میں تیزی لانے کے لیے انٹیگریٹ پولیس کماننگ کنٹرول سنٹر کو بنجا رائز میں ہندوستان میں ہماری سٹیٹ نہیں ہونے کے بہوجود سب سے پہلے ہمارے آنبل سی ایم صاحب نے ایک کماننگ کنٹرول بنوا ہے جس کے لیے فائی ایٹی فائی کورڈ کی لاغت آئیے یہ مل بھر کا پہلا سنٹر ہے جس میں لیٹسٹ اور موڈرن ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ریاست کے تمام ڈسٹرک کماننگ ہند کنٹرول سنٹر سے جوڑا جا رہا ہے اس سنٹر نے ٹکنالوجی میں ایک انخلابی تبدیلی لائیے اس سنٹر سے عالمی مہار کے پولیس سرویسز فرام کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایمیجنسیز میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی پاہدہ پہنچتا ہے ریاست کی ایک لاکھ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیامروں کی مسلک کر کے نگرانے کی جا سکتی ہے جملہ دس لاکھ کیامروں سے اس سے جوڑا جا سکتا ہے یہ کماننگ کنٹرول بہت لیٹسٹ ٹکنالوجی سے بننے والا کماننگ کنٹرول ہے ابھی اس میں کمیشنہ آفیس بھی لائے گیا ہے اور ٹکنالوجی بہت سی اور اس میں فٹنگ بھی لائے جائے کی جائے گی کرائم انیلیسیس اور مونٹرنگ آئینٹی ٹیرر ٹیمز کی ریاجگہ کوک ریاکشن ٹیمز اس عمارت میں جدید اور آٹ اسٹیٹ آف آٹ کی سہولت ہوں گی اور یہ ڈیزارٹر ریسپانس کرائیسیس منیجمنٹ کیلے منیجمنٹ سیٹم کے ون سٹیپ کی طرح کام کرے گا یہ سنٹر ان کاموں کے علاوہ ہنگامی سوری اتحال بہران دگر دپارٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ریونو جی اے چمسی دپارٹمنٹ روڈ اینڈ بیلنگ ہیلتھے دپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ راجو گاندی انٹرنیشل ائرپورٹ جی او سی آرمز فورسز کانٹومنٹ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میٹرو ریل کلٹرہ فیدراباد رنگاریڈی میٹچل جی ایڈی ساؤ سنٹر ریلوے ایمرینسی انرجی پولویشن سنٹرل ڈپارٹمنٹ اس طرح یہ وال کلاس ملٹی ایجنسی آپریشن سنٹر کے طور پر کام کرے گا عزتیاب وزیر ایج آلہ جناب چندر کلوہ کنٹا چندر شکرہ صاحب نے ہیدراباد و تلہان ریاست کو سیفیس اینڈ لیویبل بنانے کے مقصد سے سنٹر کا خیام عمل ملایا ہے کنکل کنکل کر دیئے جس طرح ہوگا ہے تلہان را حکومت تلہان را بننے کے بعد ہے دیکھ شا پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن کو سابقہ میں ہم جانتے تھے ہم دیکھتے تھے پولیس ٹیشن میں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو لوگوں سے ڈیمینڈ کیا جاتا تھا آنے والے کیسز جو کیسز آتے تھے ان سے ڈیمینڈ کیا جاتا تھا کہ آپ علماری لا کر دیجے یا کچھ فرنیسر لا کر دیجے ہمیں بیٹھنے کے لیے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے اور ہمارے آنے والے سیم صاحب نے تلہانہ بننے کے بعد خاص طور سے رولر پولیس ٹیشنوں کو پچیسزار روپے دیے جارے ہیں ہر منت ٹاؤن پولیس ٹیشنوں کو ہر مہنہ مہنہ پچاس سار روپے گراند دیتے ہیں اور ہیدر آباد میں ہر بر میں جو پولیس ٹیشن ہیں ان کے لیے ہر مہنہ پچھتر آزار روپے یالوں سے سالگ دی جاتے ہیں تاکہ وہ اس پولیس ٹیشن کے مینٹینس یا کسی کو پکڑ کے لائے انہیں کھانا کے لائے یا انہیں کسی طریقے کی سہولت پہنچائے اس کے لیے پولیس ٹیشن جو خرچہ ہوتا ہے وہ سیم صاحب اپنی طرف سے دیتے ہیں ہوم گارٹس ہوم گارٹس کے چلچلے میں بھی کافی لوگوں میں تشویش ہے کہ ہوم گارٹس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے ہوم گارٹس کو صحیح طریقے سے جو پید دینا چاہیے یا انہیں سہولت پہنچانا چاہیے اس کے لیے سارے لوگوں میں تشویش ہے اس کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے ہمارے جیپرکرٹس رڈی صاحب بھی پی ویریا صاحب بھی کٹ موشن میں کوششن ڈالیں ہیں تلہ گناہ ریاست میں جملہ ہوم گارٹس کی تیزہ سانکشن جو ہے نائنٹین توزان تری فیٹی تری ہے جس میں سکسٹین توزان ٹونٹی اٹھ افراد کام کر رہے ہیں تلہ گناہ بننے سے پہلے ہوم گارٹس کی ڈیوٹی الانس سالہ مہانہ بارہ سو روپے بارہ ہزار روپے مقرر تھی تلہ گناہ حکومت بننے کے بعد ہمارے آنبل سیم صاحب نے اپریرڈ دوہ ہزار سترہ کو ہوم گارٹس کی سالریز بارہ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار دو سو پچاس روپے کیا گیا سال ٹونٹی 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 ٹونے دوبارہ اضافہ کرتے ہوئے آج ہوم گارٹس کی تنخواہ ٹونٹی سیون تازون سکس تھارٹی روپے مل رہے ہیں اور انہیں ٹافک میں اگر وہ کام کرتے ہیں تو تھارٹی پرسنس علاونسس الگ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سوال تھا کہ انہیں یونی فارم کی سوالت نہیں ہے اس کے لیے جس طرح کانسٹیبل کو سات ہزار پانچ سو روپے بطور یونی فارم علاونس دیا جاتا ہے وہ بھی ہوم گارٹس کو دیا جاتا ہے ایکسیڈ ڈیت پر پانچ راکھ روپے ہوم گارٹس کو دیا جاتے ہیں اور خاص بات یہ ہے جتنے ہندوستان میں دوسرے ایشٹریٹ سے کمپیر کریں گے سب سے اچھی سیالری ہمارے پاس ہے اور ہوم گارٹس کے بارے میں اکبر صاحب بھی گئے ہمارے دوسرے ایمیل ایس بھی سوال کیے تھے کہ ہوم گارٹس کو نکال دیا جاتا ہے ہوم گارٹس کو کبھی بھی کسی بھی ہوم گارٹس کو نہیں نکالا گیا چونکہ پہلے سابقہ میں تنخواہیں کم تھے لوگ کہیں دوسری نوکری کرتے تھے ایک ہوم گارٹ کی نوکری ملنے کے بعد کوئی باہر جاتے تھے یا کسی وجہ سے خاص ہی نہیں ہوتے تھے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بسیبلین بہت زیادہ ضروری رہتا ہے اگر جو کنٹینیو آپسنٹ ہوتا ہے بغیر لیو کے تو اسے ریومی بھی ریومو کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اگر کوئی زیادہ پرانے لوگ کنٹینیو کام کر رہے ہیں تو ضرور ہم اس کے بارے میں غور کریں گے اگر ہم اس سے جو بھی مدد ہو سکی کیونکہ بھٹی وکرم صاحب بھی اس کے بارے میں کہیں کہ ہوم گارٹ کے بارے میں ایک بار غور کیجئے تو ضرور حکومت جو لوگ دس سال تک ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ ڈسکنٹینی ہو چکے ہیں یا ان کو اگر ایک بار اگر آئیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا غور کیا جائے گا خاص طور سے تلگانہ بننے کے بعد نئے پولیس ٹیشن بنایا جا رہے ہیں اور اچھے پولیس ٹیشن بنایا جا رہے ہیں جو پولیس ٹیشن کا اناغریشن ہوتا ہے اسے دیکھنے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی فائی سٹار ہوتل کی طرح یا کارپٹ دواخانی کی طرح کنکروڈ کر دیئے ایک دو منٹ میں آجاتا پولیس آوزنگ کارپوشن نے دوہزار چودہ میں کئی تعمیراتی کامشکی کیوں ہیں پولیس سینکشن بیلنگ ریاست میں ون تھرٹی نائن پولیس ٹیشن کی عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے ان میں سے ایٹی سیون مکمل ہو چکے ہیں تھرٹی سیون پولیس ٹیشن عمارتوں کی تعمیر کی جاری فیفٹین عمارتوں کا تعمیر انخریب شروع کیا جائے گا تری ایٹی فور پولیس ٹیشن عمارتوں کو ریونیشر کرنے کی ذمہ داری لی گئی ہے جس میں من سکسٹی عمارتوں کا کام مکمل ہو گا ہے تھرٹی ون عمارتوں کا کام جاری ہے من نائنٹی تری عمارتوں کا کام جلد شروع کیا جائے گا تری نائنٹ نائنٹ پولیس کارٹرز کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے جن میں سے دو سو ٹو نائنٹ سیون کارٹرز مکمل ہوئے ہیں بندرہ ڈسٹک پولیس آفیس بیلڈنگ اور دو کامیشنٹ کامپلیس کی تعمیر کے لیے سکس ففٹی فور پائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو کارٹرز کی منظوری دی گئی ہے جن میں ڈی پیو کاما ریڈی سیدھی پیٹ کمیشنٹر آفیس مکمل ہو چکی ہے اور اس کا افتادہ بھی ہو چکا ہے عادلہ باد، عبراہیم پٹنم بدرہاتری کتا گڑن برنگل سرسلہ میں نئے آئی آر بیٹالینز کا کام جاری ہے ہنڈرڈ کروڑ روپیوں کی لاغت سے ہکٹوپس کامپس بنا جارہا ہے ورنگل کمیشنٹ کامپلیس کی تعمیر کے لیے پچاس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں مرچل کریم نگر اور ممنور میں تین ٹریننگ کالیجز کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے ٹریننگ کے لیے کھولے بھی گئے ہیں بیٹالین کے لیے سکنڈ بیٹالین کے لیے سب ایریا ہیڈ گوٹرز بھینسہ میں خائم کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے نائن پرنٹ ون سکس اکر زمین آگاٹ کی گئی ہے سیبر کریمز دیجٹلائز ہو گئی ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ تک رسائی شوشل میڈیا کا استعمال انٹرنیٹ بکنگ سمارٹ فون اور ٹکنالوجی کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سیبر کریم میں اضافہ ہوا ہے سیبر کریم کی روکتام کے لیے پولیس آفسر آفسران اور اسٹاف کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دے جا رہی ہے ہیدر آباد سیبر آباد راچہ کنڈا اور سی آئی ڈی میں چار سیبر پولیس ٹیشن کام کر رہے ہیں ٹونٹی فور سیبر فرانسیس لیپس زلیہی کمیشنیٹ میں خائم کیے گئے ہیں ان میں ساٹویر سیبر فورنسک ایکیومنٹس کی خریدی کے لیے ٹو پائنٹ تری سیون کروڑ خرچ کیے گئے ہیں ہر زلیہ میں سیبر کریم پولیس ٹیشن خائم کرنے کا منصوبہ ہے جس کی ذمہ داری پولیس ٹیشن کے انسپیٹرز کو دی گئی ہے بٹی فکرم صاحب نے گروپ ون میں ون ٹو فٹی کی بات کری ہے ون ٹو ہنڈیٹ کرنے کی بات کی ہے تو اس کے لیے ٹی ایس پبلک سرویس کمیشن کو اختیار آتا ہے اسے ہم ضرور توجہ دلائیں گے اور کانسیبل آپ نے کہا کہ جو اگزام سے اس میں ایک بھی تین پاس کر لیں گے یا چار بھی پاس کر لیں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پورے کیونکہ کامپوٹیشن بہت زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کم اگزام پاس کرنے پر یا پورے کم کرنے پر انہیں جاب مہیا کیا جائے مگر ہم اچھے ٹینا آفیسرس ملیں گے تم اچھے سیترہ کام کریں گے اور رگو ناندن صاحب نے کہا تھا کہ اگر ٹافک کے اندر پولیس ڈیپارٹ جو ایمپلائمنٹ مل دے رہے ہیں سترہ آزار اس میں تین آزار اضافہ کیا جائے تو جب جب ضرورت پڑے گی اس میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے تلنگانہ بننے کے بعد تار ٹیم لوگوں کو ایمپلائمنٹ پروائٹ کیا گا ہے کیونکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کی سخص ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ اچھے لوگوں کو ہم سیلیکشن کریں گے تو اچھا کام کریں گے ہوم گارڈز جو دس سال سے کام زیادہ کام کرتے ہیں انہیں ایک بار موقع دیا جائے رگون اندن صاحب بھی کہے اکبر ادین اویسی صاحب بھی کہے اور بٹی وکرم صاحب بھی کہے اس پر اگر جو واقعے اس خابل ہے اور ان کی کوئی زیادہ غلطی نہیں ہے وگر ایک اپلیکشن نہیں جا جائے گا تو اس پر غور کیا جائے گا اکبر ادین صاحب نے خاص طور سے پرموشنز کی بات کی جو اس آئی اس آئی نائنٹین انڈی فی بیچ جو لوگ ورنگل ہیدراباد کے لوگوں کی کیونکہ جہاں جہاں جیسا پرموشن دیتے ہیں پر کینسیس نکلنے پر پرموشن دیا جاتا ہے ابھی مجھے اپلیکشن بھی دیئے ہیں میں ہمارے ہوم سیکرٹی صاحب کو دیا اور ڈی جی پی صاحب سے مل کر بیٹھ کر جن لوگوں کی پرموشنز نہیں ہوئے تو جہاں تک ہو سکے انہیں پرموشن دینے کی ہم ضرور کوش کریں گے تاکہ جو پرموشن دینے پر انہیں اقینا ان کا خود کو ملتا ہے اس کے لیے ہمارا ڈیپیرمنٹ ہمیشہ ضرور اس کے اوپر پورا پورا کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو جتنا جل سے جل ہو سکے جہاں بھی ویکنسیز ہوگے اس میں پرموشن دیا جائے گا اس لیے میں تمام ہمارے ساتھیوں کو جنہوں نے اس ڈیمینڈ پر ڈسکیشن کیا ان سے گزارت کرتا ہوں آپ کا جو کٹ موشن ویڈرا کرتے ہوئے اس بلکو پاس کیا جائے میتھکو آنندگار ڈانگار 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 بٹی دانی کوال چیسی مانجور جیسی کٹی ستے باؤینٹ دانی دیو کٹتا دیکشا لازٹ کا دارورو سرکل انسپیکٹر که سمبندین چی ریزدینسیل کواٹر گڑا انکمپلیٹ کا وندگا بٹی ویلائنانت توندرگا دارور سی اے ریزدینسیل کواٹر گوڑا بیلائنانت توندرگا کمپلیٹزیا لانجے پی تامری دوارا گاورا منتری کار نی کورتا ہون انا دیکشا آنڈویل سپیکر سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پارٹی کے جانب سے جو سوالیں اٹھائے گئے تھے ہوم منسٹر صاحب نے اس کے کافی ریپلائی کیے مگر کچھ ریپلائی باقی بھی رہ گئے اور کچھ ریپلائی کے لیے میں ان کی نظر روشنی دالنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کے فلو لیڈر اکبر ادھائی نویسی صاحب نے کہا تھا کہ اے ایس آئی ایٹی تری ایٹی فور بیچ کے جو اے ایس آئی ہے انہوں بیس مہنے ٹریننگ کر کے آئے اپنے پاس اس کو اس میں ون ایٹی ون اے ایس آئی کو ایس آئی پروموٹ کر دیئے صاحب ون سیونٹی فور اے ایس آئی کو ابھی پروموشن باقی ہے صاحب اس کو کریے چونکہ آپ نے بہترین بات کی صاحب نئے پولی سٹیشن بن رہے ہیں اور نئے ڈیویزن آفیسز بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے صاحب ان سب کے لیے آپ کو ضرورت بھی پڑتی ہے نا سار کہ ان کے بارے میں بھی سوچئے اور اگر آپ ان لوگوں کو پروموشن دے دیں گے تو آپ کے لیے ویکنسی آلرڈی موجود ہے سر اس کے ساتھ سر جیسا آپ نے بتائے کہ ڈی ایس پی پروموشن کے لیے نینٹی فائی بیچ کے تو اس میں یہ کہنا ہے سر جو جیو ایم ایس ون فیفٹی تری ہے سر اس میں ورنگرل رینج والوں کو نینٹی سیکس والوں کو پروموشن دیا گیا سر وہ لوگ جونئر ہے ان سے سینئر واقعی ہے ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں سر ان کے لیے آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پروموشن دے دیجئے صاحب جب آپ کے لیے اتنے ڈیویزن بن رہے ہیں تو وہ ڈی ایس پیز کو اے سی پیز بنائیے ساری وہ انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی اور اے سی پی بنائیے سر اور جو ہوم گارڈ کو دس سال کا بولے سر آپ نے بہت اچھی ریپلائی دی سر مگر آپ ہوم گارڈ کے اندر صاحب ادھر دیکھئے ٹائم نوٹ دیکھئے سب یہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے سر اس میں ہوم گارڈ کو جو دس سال آپ بتائیں نہ سر اچھی بات ہے ونیس ہزار آپ کی ہوم گارڈ کے اندر سولہ ہزار کام کرنے سر اس میں سے آپ بلا کے انٹ درویو کر کے کر لیے تو کم سے کم تجربہ کار تو ہوم گارڈ آپ کو مل جائیں گے سر اس کے ساتھ ساتھ ساب یہ جو جیو نمبر تری ون سیون کے لیے بولے سر اس میں اسی ممبر باقی ہے ساب ان کے بارے میں بھی سوچئے اور ایک اہم سوال سر جو ایس ای آر سی پی ایل کے بارے میں بولے تھے جو نظام کے لیے تیس سال سے ساب ان لوگاں کام کر رہے ہیں ساب ایسے کانسٹیبل ارے ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر انہوں پروموشن دے دیں گے تو سر کم سے کم ہم اپنے گھر پر تختی لگا لیں گے کہ ہیٹ کانسٹیبل ہو کے ہم نے ریٹائر ہوئے ہیں سر اس کے سار اول پینشن اسکیم کے تحت سر اس کو بھی آپ دوہزار چار روپے والوں کو کنسیڈر کریے ساب اور ایک اہم بات یہ ہے سر چالانوں کے بارے میں جو بولا گیا تھا سر اس کی کوئی ریپلائی نہیں دیے سر کم سے کم جو ٹرافک پولیس چالان کر رہی ہے سر اس میں ٹو ویلر اور ٹری ویلر کو ماف کر دو ساب ایک گاڑی کی خیمت پندرہ ہزار روپے نہیں ہے سر چالان بھی سوزار باوی سوزار ہے سر کیسا رہیں گا سر یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بھی کنسیڈر کریے پرانے شہر میں سر پولیس ٹیشن ہے کاماتی پورا کالا پتر اور پولیس ٹیشن ہے سر دو دو روم میں چل رہی ہے سر آپ نئے بیلڈنگوں کی بات کر رہے ہیں تو پرانے شہر میں بھی بیلڈنگز بنائیے سر وہاں پہ بھی آپ کریے اور ایک چیز سر آپ نے ریکروپمنٹ کے لیے جو بات کیا تھا سر اس ایر کانسٹیبل کے لیے پورے تیلنگانہ بانگارو تیلنگانہ ہے سر بانگارو تیلنگانہ کے اندر آپ نے سب سے ہٹ کے رہنا یا سب سے آگے رہینا یا سب کے برابر رہنا یہ سوچیں سر لانگ جمپ لاس ٹیم پہ آپ کنے 3.8 میٹر تھا سب اور شارٹ پوٹ 5.6 میٹر تھا رننگ 800 آپ کے بھی اگر رکھتے تو کچھ بچے سیلٹ ہو جاتے تھے سر آپ بھی کو دعا دیتے تھے سر کافی لوگاں ہیں سر اس کے لیے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں ہماری پارٹی کے جانب سے ڈیم کو ریوائز کریے اور اس کے اندر ضرور بہ ضرور آپ موقع دیجئے سر ضرور اس میں تھا کہ کافی لوگ پریشان ہیں سر انیمپلائیمنٹ ہے سر اس لیے میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ موصل ریپرزنٹ دیکھتے ہیں آپ اس کے دورے صاحب صاحب اس کے لیے میں آپ سے خاص ہماری پارٹی کے جانب سے مطالبہ کر رہے ہیں سر اس پہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں سر کافی لوگ پریشان ہیں ان کو اگر پولیس میں جاب مل جائیں گا تو اپنے لیے بھی بہتر ہوں گا سر بہت بہت شکریہ شینکان diligently موسیقی